اس وقت پی ٹی آئی کی انقاد کردہ ورکرز کنونشن ملتان میں موجود ہوں کیونکہ پی ٹی آئی اب اپنے ورکرز کو یقجہ کرنے کے لیے وقتن بوقتن کیونکہ کبھی بھی خان صاحب کی ایک کال اتجاجی کال آ سکتی ہے لانگ مارچ کے لیے اسی سے ریلیٹڈ آج ملتان میں ایک ورکرز کنونشن کی گئی ہے تو آئیں ورکرز کے درمیان میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ آج کی اس دن کے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سب لوگ ملتان سے یوسی بارہ سے یہاں پہ تشریف لائیں اور خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہمیں خان صاحب کال کریں گے ہم بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی انتظار کے اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور اسی حوالے سے یہ تنظیم سازی کے لیے آج ہم نے ایونٹ رکھا ہوا ہے یہ پی ڈی ایم اور دوسری سیاسی جو باتیں جس ایک پروپا گھنڈا کر رہی ہیں ان لوگوں کا جنون اور جذبہ کم کرنے کے لیے لیکن یہ کوئی بھی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہوگا اور یہ جو جذبہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ دن بہ دن بھڑ رہا ہے خان صاحب کی جو پپلرٹی ہے وہ دن بہ دن بھڑ رہی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ان کو اب مدان میں آنا پڑا ہے مجھے یہ بتائیں کال آجتی ہے بے شک آنے والی ہے جلدی کیونکہ خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں وہ کب بلالیں تیاری ہے بلکل بلکل تیاری ہے اس طرح کی تیاری ہے خان صاحب رات کو بگر کال کریں گے جہاں تک جرنلسٹ ہمیں پتا ہے کہ یہ کال تو اسی لئے دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو متحرک کیا جائے کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں بلکل بلکل جناب لوگ تو تیار ہیں بلکہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ ایک کال کریں اور آواز دیں دیکھیں لوگ ایسے نکلیں گے کہ جیسے ایک سلاب امڑ آیا جناب یہ کنٹینر رکھا فلاد کی دیواریں بھی کھڑی کرتے ہیں لوہی کی دیواریں وہ بھی کھڑی ہیں ہم ان کو بھی کارٹ بور کر کے نکل جائیں گے اپنے مقصد کے لئے عمران خان کی خاطر پاکستان کی خاطر دل و جان سے لڑیں اپنے مقصد کے لئے عمران خان صاحب حق پر ہیں اور حق کو دیکھتے ہوئے اور سوشل ورکہ رہا ہے ہمارا وہ بے لاؤس ہو کے ورکہ رہا ہے اور جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ کنٹینر تو معمولی چیز ہے چھوٹی بڑی سے بڑی ہم اپنے قید کے حکم بھر بڑی سے بڑی دیوار بھی ہم پھلانگنے کے لئے اور اس کو ہٹانے کے لئے طاقت اور حمد رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم پورا زمیں کب سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کے منشور سے متاثر ہیں یا پی ٹی آئی سے متاثر ہیں ہم سات سال ہو گئے ہیں ہم نے نون لیگ کو چھوڑا ہے سات سال ہو گئے ان کے اقتدار میں نون لیگ کو چھوڑنے کی کیا بجا ہے آپ آپ اتنی عمر کا عرصہ گزار چکے ہیں اتنی بارے دیکھ چکے ہیں کیا لگتا ہے وہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے پارٹی اس لئے چھوڑا ہے بہت بڑی پارٹی ہے اس میں بڑی حکومت کیا ہے اس میں ظلم بڑا ہے اس میں ظلم ایسا ہے بھائی ہاں الحمدللہ کوشش کر رہا ہے عمران خان الحمدللہ کوشش کر رہا ہے برابری کا انتظام کر رہا ہے اب جو بڑے بڑے تھامز ہیں نا وہ گلیوں میں رولتے ہو نظر آ رہے ہیں میں نے سب کا ایمین ایم پی اے یہ بڑا بڑا آیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتی ہے اپنے ورکرز کو عزت اور رتبہ جو ہونا چاہیے بے شک کسی پارٹی کے جو پیچان اس کے ورکرز ہوتے ہیں نہیں یہ کمی ہے کمی ہے بیل کو سپورٹ کرنے چاہیے نیچلے ورکر کو سپورٹ دینے چاہیے اگر سپورٹ نہ ملی نیچلے ورکر کو اس ازار کو تو یہ ٹیم دیوال ہوگا جماعت اسی کے ساتھ اپنے میز بان رومیز تارے گل کو دیجئے جازت پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان